ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر آل نوٹیفکیشنز آن کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی لائف سٹریمز اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ پیٹریون ہے آپ پیٹریون پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں پیٹریون کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں موجود ہے چلیں جی اسے کوئی ضربونے خان کے نام سے آئے ہیں ان سے بات کرتے ہیں میں نے کبھی ان سے پہلے بات کیا ہے ہلو ہائی حالی کیا حال ہے آپ کا میں ٹھیک ہوں جی آپ کے سینل میں بھی ٹھیک ہوں تکیبر ایک سال ہو گئے ہیں میں نے آپ کو اور باقی جو پارستان وہ کہہ رہا آپ لوگ کو پالو کرنا شروع کیا اور شکر ہے کہ جو مذہب کا ریلیجن کا ایک ایڈیٹ پیشر ہوتا ہے آپ پر اس سے ازاد ہو گئے ہیں کیونکہ آپ کی مناریٹی تو رہتی ہی ہے آپ کے اندر مذہب آپ کے اندر بگاڑ تو پیدا کر سکتا ہے آپ کے اندر سے انسانیت ختم تو کر سکتا ہے لیکن آپ نے بڑھا نہیں سکتا تو اس کے لئے آپ لوگ کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہیں میں بسی دنوں وہ مشال خان یا مشل خان ایسا ایک ریلیجے کا نام تھا آپ کی ویڈیو دیکھتی تھی اس کے بارے میں جہاں پہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں برا لگر ہے وہ لوگ اس طرح مارے ہیں لیکن جس بکار ہم مسلم ہیں اس نے کوئی بلاست مس ایک کی ہے تو ہم اسے نہیں روکیں گے مرنے دیں تو یہی چیز ہے کہ مذہب آپ کے اندر سے انسانیت کو ختم کر دیتا ہے تو سم ایک سنت باقی میرے پچھلے دنوں اپنے اپنے ایک فرین سے پہت سو رہی تھی اس قاتل کہ وہ کہہ رہا تھا کہ creator وہ ازیست کرتا ہے how could you deny the existence of creator so میں نے کہا یا ٹھیک ہے creator ازیست کرتا ہے to prove کہ یہ تمہارا اللہ ہے ٹھیک ہے اتنی دیورس ہے یونیورس اتنی دیورس ہے اب آپ دیکھتے ہیں ایک گیلکسی کو ہی دیکھ لیں تو مجھل رہتا کہ اس کا creator اس چیز میں انٹرسٹی ہوگا کہ آپ خیدے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں یا آپ اٹھے ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہیں that's very you know بہت ہی چیلیش بہت ہی چیلیش کہتے ہیں creator بھو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ملوں نے انہوں نے اسلام جو دار دیا انہوں نے اسلام دار یار انہوں نے کہاں سے پڑھا ہے انہوں نے بھی تو آپ بھی کی کتابوں سے پڑھا ہے انہوں نے بھی تو اسلام کو ہی study کیا ہے اگر وہ ایسے وہ کہتے ہیں کہ آپ اسلام کو follow کریں اسلام کے followers کو follow نہ کریں مطلب کہ مجھے اس چیز کا جواب سمجھ نہیں آتا کہ میں انہیں کیا دوں آہ پکر تو آپ مجھے decide کرتے ہیں اسلام اس بارے پہلی بات ہے کہ آپ اسلام کے followers کو follow نہ کریں اسلام کو follow کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اسلام کو خود پڑھنا پڑے گا تو جو اسلام آپ خود پڑھیں گے وہ آپ کیا خود پڑھ سکتے ہیں یا وہ بھی اسلام کے followers کئی پڑھ رہے ہیں چلیں ہم مان لیتے ہیں قرآن رسول اللہ کا تھا اور اللہ نے اتارا تھا اور لوگوں نے یاد کیا مگر حدیث جو تھی کیا وہ رسول اللہ سے ہی آئی تھی سب حدیثیں تو لوگوں نے یاد کی تھی اللہ کا مقصد نہیں تھا ان کو ریکارڈ کرنا اللہ کا مقصد حدیث کو ریکارڈ کرنا نہیں تھا رسول اللہ نے کبھی بھی ایک حساب ہی تھا وہ حدیث ہے رسول اللہ کچھ بھی کہتے تھے کہ وہ لکھنے بیٹھ جاتا تھا تو رسول اللہ نے اسے ڈانٹ دیا اسے کہا کہ تُو کیوں لکھنے بیٹھ جاتا ہے میں ہر بات کرتا ہوں جو بھی میں بات کرتا ہوں تو رسول اللہ کا مقصد ہی نہیں تھا کہ لوگ حدیث یاد کریں اب پرابلم یہ ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے فالورز گئے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہیں تو ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ دنیا میں بہت سے سکولز بہت سے کتابیں بہت سے لوگ ہوتے ہیں کریکلم ہوتے ہیں اور کتنا اچھا سکول ہے کتنی اچھی کتاب ہے کتنا اچھا ٹیچر ہے سٹوڈنٹ اتنا ہی اچھا ہوتا ہے یعنی اگر دنیا میں سب میں ایک جیسے ٹیچرز ایک جیسی بکس ہوں اور ایک جیسے سب کچھ ہو تو ایوریج دنیا جو ہے نا ایک جیسی ہو جائے بگر میں پتا ہے کہ پاکستان میں سب سٹینڈرڈ ایڈوکیشن کا لیول ہے تو اس کی وجہ سے ہم لوگوں کا وہ اتنا اچھا ہاتھ نہیں یہی چیز جو آپ اسلام پہ بھی اپلائی ہوتی یہ آپ ایسے نہیں کہہ سکتے کہ اصل میں کوئی بھی مذہب کے فالوئرز کیسے ہیں اس سے پتا لگتا ہے کہ وہ مذہب کیسے ہیں اگر مسلمان وائلنٹ ہیں تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ وہ وائلنٹ ہیں اور بودھسٹ پیسفل ہے تو ہمیں پتا لگتا ہے کہ بودھزم کا میسیج پیسفل ہے اور ہمیں یہ چیزیں نظر بھی آ جاتی ہیں قرآن میں اور حدیث میں کاٹنے گلے کاٹنے سزائیں دینی ہاتھ کاٹنے کی بہت بات نہیں ہیں بودھزم کی سکرپچر میں آپ کو اس طرح کی بات نہیں ملیں گی بلکل اور اسی طرح میں آپ کو آن جی غانی مجھے لگتا ہے کہ جو ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ زیادہ گناہ کرتے ہیں مطلب کہ زیادہ بلائیاں پھیلاتے ہیں کیونکہ بیک آف تا مائن ان کے چل رہا ہوتا ہے کہ بعد میں تو ہمیں مافت نہیں پانتا جو ہمارا کریٹر ہے جس میں جو چنا رہیم ہے رحمان ہے یا جو بھی ہے وہ میں بعد میں مافت کرتا ہوں میں نے یہ چیز ایکپیرینس کی ہے کہ جیسے بھی ریلیجیس لوگ ہوتے ہیں نا they just tend to make more mistakes and all that تو وہ کیونکہ ریلیجیس آدمی جو ہوتا ہے نا وہ اصل میں اپنی بات پہ چل بھی نہیں رہا ہوتا ایک ریلیجیس موریلیٹی ایک بات میں نے سوچی جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ ہے کہ مذہب جو ہے نا بہت سی ایسی چیزوں کو useless چیزوں کو ethics اور morality میں شامل کر دیتے ہیں بہت ساری useless چیزوں کو جیسے نماز جو ہے وہ useless ہے نماز کا کسی کو کوئی فائدہ نہیں انسان کو خود بھی کوئی فائدہ نہیں society کو کوئی فائدہ نہیں کسی کو کوئی فائدہ نہیں اب کیا ہوگا آپ سے نماز چھوٹ جاتی ہے تو آپ کو feel ہوگا کہ میں نے گناہ کرتی ہے ٹھیک ہے اللہ شکر آپ یہ feel کرنے لگ جاتے ہیں کہ آپ تو گناہ کر رہے ہیں پھر ہوتا کیا ہے پھر جب آپ کسی کا rape بھی کرتے ہیں یا آپ کسی کو اور بھی کوئی تکلیف پہنچاتے ہیں تو آپ سمجھتے ہیں میں نمازیں بھی تو چھوڑ رہا ہوں یہ ہو جائے گا تو کیا ہوگا اللہ تو اس کو ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا ہے اصل میں جو moral good ہے نا اس کا religious good سے کوئی تعلق ہی نہیں بلکہ religious good جو ہے یا religious evil جو ہے moral evil کو زیادہ مسیبت بناتا ہے کہ ایک آدمی پوجا پارٹ میں نہیں مصروف وہ خدا کی باتیں نہیں کر رہا وہ مسجد میں جا کے نمازیں نہیں پڑھ رہا وہ تین جو میں نہیں پڑھ سکا اس کے بعد وہ سوچتا ہے کہ اب میں شراب بھی پیلوں گا میں زناں بھی کرلوں گا تو کیا برا ہوگا یا میں کسی کا rape بھی کر دوں گا تو کیا برا ہوگا تو یہ دو چیزیں ہیں میرے خیال میں جو moral tolerance ہے اس کو جو moral sensitivity ہے اس کو religious اچھائی جو ہے جب انسان سے miss ہوتی ہے تو اس کی overall moral sensitivity کم ہونے لگ جاتی ہے اور جب اس کی moral sensitivity کم ہوتی ہے تو وہ زیادہ جو fake برائی ہے وہ تو وہ کر رہا ہے اس کا کسی کو نقصان ہے نماز نہیں پڑھا تو کسی کو کیا نقصان ہے کچھ نہیں حاج نہیں کیا تو کیا نقصان ہے ٹھیک ہے صدقہ آخرات نہیں کیا تو کیا نقصان ہے جمعہ miss ہو گئے تو کیا نقصان ہے ٹھیک ہے مگر بات یہ ہے کہ اس کے conscious پر تو بیٹن پڑھ رہا ہے کہ میں گناہ کر رہا ہوں میں نے نماز نہیں پڑھی میں نے جمعہ نہیں پڑھا میں نے فلان ہی کیا یہ نہیں کیا پھر کیا ہوتا ہے overall جو اس کا true moral sensitivity ہوتی ہے وہ نیچے آنے لگ جاتی ہے اور وہ اور پھر ایک اور بھی counter effect بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں پھر ہر مذہب نے ایک ایک وہ رکھا ہوا ہے جب minimum minimum رکھا ہوا ہے ہاں جی آپ برائی کو اگر آپ کفر کو دیکھو تو اسے اپنے اٹلیس دل میں برا جانو اگر آپ اس سے اچھے ہو تو اسے ہاتھ سے رکھو تو کیا ہوتا ہے اس کی وجہ سے جب انسان یہ فیل کرتا ہے کہ وہ اللہ کی بتائی ڈیوٹیز نہیں کر رہا تو پھر اس نے ایک minimum فیل کر لیا کہ ہاں جی مشال خان نے گستاخی کیا ہے اب اگر میں گستاخ کو بھی نہ ماروں تو میرا تو اسلام مجھ سے چھوٹ جائے گا ٹھیک ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر میں گستاخ کو بھی نہ ماروں تو میرا اسلام میرے ہاتھ سے نکل گیا میں مسلمان نہیں رہا تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے وہ پھر وہ مشال خان کو جو اپنی اپنا جو ظلم اپنا جو گناہ ہے نمازیں نہیں پڑی جمعہ نہیں پڑے قرآن نہیں پڑا شراب پی رہے ہیں افلاں کر رہے ہیں ڈھمکاں کر رہے ہیں ایسی باتیں جن کا جسی کی صحت پر کو کوئی اثر نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے تو آخر کار پھر ایک سگن آخر کار پھر وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں وہ سب چیزیں چھوڑ دی ہیں میں نے مگر میں گستاخ رسول کو تو ماروں نہ تاکہ اللہ کی نظر میں میں اچھا ہوں کہ میں رسول کی ناموس کی تو فاضر کی تو یہ بیار میں اس کی آر میں اس کی آر میں اپنے گناہ ماف کرواتے ہیں ہاں جی تو یہ اپنے گناہ ماف کرتے ہیں یہ کانشیسلی سب کانشیسلی اپنے گناہ ماف کرتے ہیں مشال خان کو پتھر مار کے مشال خان کو ڈنڈے مار کے وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کے گناہ جاڑ رہے ہیں اصل تو یہ بیسیکلی مذہب کی جو سائیکولوجیکل ڈسٹرکٹیو نیس ہے نا وہ بڑی ایویڈنٹ ہے اگر تھوڑا سا انسان سوچے اس بات سے ایک انسان کو دوسرا انسان برا کیوں لگتا ہے کیونکہ اس کے مذہب کانشیسلی بس اس کے علیہبہ اور کیا وجہ ہے پنجابی کو پنجابی برا لگ رہا ہے پتھان کو پتھان برا لگ رہا ہے کیونکہ مذہب ایک نہیں ہے انسان کو انسان برا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو انسانوں کے درمیان ڈیوائیڈز ویسے تو ہیں نسلوں کی بھی ہیں اور ان سے لڑنا بہت ausان ہے مگر مذہب سے لڑنا بہت مشکل ہے کیونکہ مذہب نسلی نفرت کے پیچھے لوگ ایکٹیو نہیں ہوتے ایکٹیو ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دوسری نسل کے خلاف بات کرتے ہوئے لوگوں کو برا لگتا ہے کہ ہم نہیں بات کریں گے دوسری نسل کے خلاف مگر دوسرے مذہب کے اوپر بات کرتے ہوئے لوگ ایک لفظ بھی نہیں سوچتے ہر وقت لوگ بڑھ چڑھ کے اس بات نہیں سال لیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اس کی وجہ سے اس کی وجہ سے ایک ہی کام ہوگا وہ یہ ہے کہ جی میں تو جی میں تو جی سچا ثابت ہو جاؤں گا میں تو جی خدا میرا خوش ہو جائے گا مجھ سے کیونکہ میں جو وہ کادیانیت کو کادیانیت کو برا کہہ رہا ہوں تو میرا خوش نہیں ہے یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ انہوں نے اگر اپنا مذہب سچا ثابت کرنا ہے تو اپنی ہی کتاب سے ریفنس دیں گے کہ قرآن میں تو یہ لکھا ہو اور بخاری میں یہ لکھا ہو مطلب کہ ہر ریلیجنٹ کے بنتے یہی کریں گے نا اگر کوئی ہندو ہے تو جو اپنی گیتہ سے یا جو بھی ان کی بوک ہے اسی سے ریفنس دے گا اب کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ تم تمہارے اندر اگر تم اتنی سچ ہو تو جیسے میں نے قرآن میں آیات نازل کی ہیں ایسی کوئی آیات دون کے لے گیا ہو تو یار اگر آپ دیکھو گے شیکسپیر بھی ادعوہ کر سکتا ہے کہ جیسے کتاب میں نے لکھی ہے کوئی اور لکھ کے لئے گیا ہے مطلب یہ تو ایک بالکل illogical اور sensitive ایک انسان اس پرسپیکٹیف سے دنیا کو دیکھتا ہے دوسرا انسان ویسے تو نہیں سوچتا تو یہ ہی انسان کی یونیچس اور ٹھیک ہے بہت اچھا لگا آپ سے بات کر کے آئیے ضرور آئیے دوبارہ بھی آئیے گا اچھا لگا آپ سے بات کر کے آتے رہے بائی جانے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبا کر all notifications on کر لیں تاکہ اس چینل پر ہونے والی live streams اور ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو میرے کام اور مجھے سپورٹ کرنے کا بہترین طریقہ patreon ہے آپ patreon پر چینل کے میمبر بن سکتے ہیں patreon کا لنک اس ویڈیو کی description میں موجود ہے موسیقا 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 موسیقی